بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑی ایوننگ اور نمازکار تو ایوری وان میں ہوں فخر یسف زیور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا دو بڑے ایمپورٹنٹ ایشوز چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اور بڑے سنسٹیو بھی ہیں ایک ہے مسجد کا معاملہ دوسرا ہے جی ایچ کیو کا معاملہ ایک طرف مذہب ہے دوسری طرف اماری فوج کا جنرل ہیڈکوارٹر جس کو کہا جاتا ہے بڑا پاور ہاؤس ہوتا ہے پاکستان میں اس کی بڑی دہشت ہے اور طاقت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے دیوار بنائی کیونکہ نیا جی ایچ کیو کی تعمیر جو ہے وہ اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہے تقریباً الموز دو سالوں سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارکی زمینوں پہ مساجد کی تعمیرات اس سے پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر فورٹی سیون پرسنٹ جو مساجد ہیں وہ اللیگل زمینوں پہ بنائے گئے لیکن یہ صرف اسلام آباد کا معاملہ نہیں یہ کراچی کا بھی ہے یہ لاہور کا بھی ہے اور کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں تو یہ معاملہ آپ کو نظر آئے گا لیکن نوٹس کہیں کہیں پہ لیے جاتے اور کراچی میں اس چیز کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے جو میرے خیال میں ایک بڑی ہی اچھی کوشش ہے اگر کامیاب ہو جائے تب خیر ڈیٹیل دونوں نیوز کی آپ کے ساتھ بلکل میں شیئر کروں گا اور ڈیٹیل بتاؤں گا بھی بڑی مزے مزے کی چیزیں اس میں لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے بات ہم کر رہے ہیں جی جنرل ہی کورٹر کی تعمیر کی حوالے سے اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ ایک بڑے زبردست تگڑے قسم کے جج ہیں اور یہ صرف یہ نہیں اس کے علاوہ بھی ان کے فیصلے جو ہے نا وہ فیصلے نظر آتے ہیں ان کے اور وہ جن جو کیسز ان کے پاس لگتے ہیں تو ہوتے بڑے سنسٹیو اور بڑے ایسے لوگ کے ہوتے ہیں ایسے اداروں کے ہوتے ہیں جت کے اوپر نارملی بات کرنا بھی منع ہے یا اگر منع نہیں بھی ہے تو لوگوں کو در لگتا ہے بات کرنے سے جی چیو بن رہا ہے انہوں نے اس کی جو دیوار ہیں ان کو ایک تو مرگلہ ہمارا نیشنل پارک ہے مرگلہ ہیلز میں اس کے اندر دیواریں گسائی بھی ہیں نیول نے بھی کیونکہ یہ تین سیکٹرز ای ایٹ ای نائن اور ای ٹن نیوی ائر فورس اور آرمی یہ تینوں سیکٹرز ان کے پاس ہیں اور یہ زمینیں بھی ان کو مطلب کچھ مفت کر دی اور کچھ اونے پونے داموں جو ہے میرے خیال میں اگر آپ کسی دور پار کے گاؤں میں بھی چلے جائیں تو اس ریٹ پہ آپ کو زمین نہیں مل سکتی جو ان کو مل گئی لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں یار وہ مطلب ریورس تو نہیں ہو سکتی نا انہوں نے کہا پھر ماننا پڑتا ہے وہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زمین تو ہمیری پورے ایک سیکٹر جو ہوتا ہے وہ تقریبا یہ والا الموسٹ چار سے پانچ ہزار کنال کا ہوتا ہے ایک سیکٹر اور یہ پورے پورے سیکٹرز ان کو دیئے گئے کیونکہ پنڈی میں بھی ان کے پاس بڑی قیمتی زمین ہے اب سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے پاس رکھیں گے اور یہ بھی لے لی علانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پہ وہ زمین آپ سرکار کو واپس کر دیں اور یہ والی زمین چلو آپ کو پنڈی سے آپ اسلامباد میں شفت ہو جائے انہوں نے کہا نہیں یار یہ ایک سیکٹر تو ہے لیکن ایک سیکٹر سے ہمارا کیا بنتا ہے انہوں نے کہا چلو جی دیوار ادھر بھی آگے کر دو آگے دوسری طرف اس کی مرگلہ ہیلس کی پہاڑی ہیں انہوں نے کہا کیا کرنا یار جانور شانور رہتے ہیں بھائی ہم تو انسانوں کو نہیں رہنے دیتے تو جانور کہ کیا مجال ہے جو ہم ان کو کہے تو دیواریں انہوں نے پیچھے لگا دی خیر کیس آیا سپریم کوٹ آ سوری ہائی کوٹ اسلامباد ہائی کوٹ کے پاس اور کیس لگا چیپ جسٹس اترمین اللہ صاحب کے پاس وہ بندہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا مطلب ایسے وکار سیٹ صاحب جیسا بندہ ہے جنہوں نے مجھے صاحب صاحب کو پانسی کا کیس سناتا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک نوٹ بھی ایکسٹر نوٹ بھی لکھا تھا یہ بھی تقریباً اس طرح کا آدمی ہے لیکن یہ تھوڑا سا کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھتے سیٹ وکار صاحب بچارے اب تو مرہوم ہیں لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب مجھے بعض اوقات لگتے کہ مشرف صاحب یا اس طرح کی ڈکٹیٹرز پہ مجھے جس طرح وہ ساتھ ہے تو مجھے وہ جج صاحب کا اسی طرح مجھے نظر آئے کہ یار ایسا ہی انہوں نے اپنا شو کیا تھا انہوں نے کہا سی دیوار کا آپ نے کچھ نہیں کہا تو سی ڈی اے کے بندے نے کہا کہ سر ہم نے نوٹس کر دیا نوٹس ان کو بیج دیا ریٹرن میں تو عطر ملالہ صاحب نے ان کو جواب میں کہا کہ بھائی جان نوٹس سے کیا ہوتا ہے نوٹس تو آپ ایک نہیں سو بیجے سو نہیں تو ہزار بیجے ہزار نہیں آپ لاکھ بیجے انہوں نے تھوڑی نوٹس کے اوپر عمل کرنا ہے مطلب اتنا ان کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور وہ دیوار کو گرا دیں بلکہ وہ دیواریں گرا دیں جو انہوں نے اپنے حدود سے آگے کی بنائی ہے اور ساتھ میں انہوں نے کچھ باتیں کی کہتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب ایک سر اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ بھی کرتے کہ یار ہم تو شہداؤں نے اپنا خون کا نظرانہ پیش کیا ملک کی حفاظت کیلئے بلکل انہوں نے کہا کہ آپ ان شہداؤں کی تظلیل کر رہے ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی جانے گوا بیٹے ہو جن کی فیملیز جو ہے وہ بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے آپ ان کی تظلیل کر رہے ہیں یقین کر یہ الفاظ انہوں نے بولے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں شکر ہے کہ کوئی تو ہے کہ کمس کمین کو کہے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے ہم اس ان شہیدوں کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں ہم آپ کی بھی کرتے ہیں لیکن ایک قانون اور آئین کے تحت اگر آپ رہیں گے تب اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی بس جدر ہماری مرضی ہم ادھر اپنی مطلب ٹانگ اڑا کے رکھ دیں ہم اس در پاؤں رکھ دیں اپنا بوٹ رکھ دیں تو یہ چیز تو نہیں چلنے والی یہ تو آپ کتنوں کو آپ مطلب اس پہ چلے جیل بیج دیں گے کسی کو اٹھوا لیں گے کسی سے کسی کو دمکیا دے دیں گے کتنوں کو دیں گے پورے پاکستان کو دمکیا دے سکتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا پوسیبل نہیں ہے میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی بتایا تھا کہ مجھے نائنٹین سیونٹی ون کے ایک ایک ایکس آرمی پرسن سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا ہم کسی سے بھی لڑ سکتے لیکن اپنے قوم سے نہیں لڑ سکتے اس لئے سیونٹی ون میں جو ہے ہمیں ہار ہوئی اور منگلہ دیش بنا اور بات صحیح بھی ہے میں مانتا ہوں اس جیس کو کہ آپ اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتے ایک طرف تو یہ والا معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ دیوار کب گرتی ہے دوسری طرف کراچی میں سپریم کورڈا پاکستان کی جو کراچی بینچ ہے اس کا انہوں نے وہاں پہ ایک پورا کریکڈاؤن شروع کیا ہوا ہے اور جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہے مرتضی وحاب صاحب ان سے کہا کہ بھئی جہاں جہاں مسجد ہے پارکوں کی زمین پہ بنی ہوئے اس کو آپ اڑھا دیں یقین کریں مطلب یہ بڑا سنسٹیو معاملہ ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں آپ ایسی کوئی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کیونکہ دستی آپ کے اوپر توہین مذہب لگتا اور بس پھر آپ اپنی مطلب جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف کرتے کرتے ہیں اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں اور یہ کوئی پہلا مطلب یہ گلزار صاحب ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور ہو ان کو بھی یہ انسنسٹیوٹیز کا پتہ ہے لیکن مجھے نہیں پتہ کیونکہ ان کے اوپر بھی کافی سارے الزامات لگے ہیں تو شاید اس وجہ سے وہ بھی کچھ اس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں کہ ہاں یا کوئی لوگ مجھے یاد کریں اور اچھا مطلب نو ڈاؤٹ کی یہ ایک اچھا اخدام ہے ان کا مطلب آئی ریلی اپریشیئٹ ہم بلکہ میں کیا پورا پاکستان ان کو اپریشیئٹ کر رہا ہے مسجدیں کہاں کہاں پہ بنی ہوئی ہیں تارک روٹ کراچی کا ایک بڑا علاقہ ہے بڑا بزنس ہب ہے بڑا خوبصورت پوش علاقہ ہے وہاں پر ایک مسجد بنی ہے مدینہ مسجد کے نام سے اب نام دیکھیں مطلب جی کہاں کا لگا رہے ہیں مدینہ مکہ مسجد الفلا مسجد مطلب مساجد کے نام بھی کس طرح چن کے رکھتے ہیں ابے یار زمین تو خرید کے دو نام کوئی ایکس وائز اٹ کسی کا بھی لگا دینا لیکن زمین خرید کے لو یا پھر مطلب جو ایک پراپر طریقہ کار ہے اس طرح یہ تو نہیں ہے کہ آپ پارک کی زمین آپ اس کی اوپر مساجد بنا دیں جس طرح ایف نائن پارک کے اندر بھی چار پانچ مسجدیں بن گئی ہیں شیف جسر صاحب نے کہا کہ یار اگر کوئی پارک میں آتا ہے تو پارک میں تو ویسے ہی گاس وغیرہ لگی ہوتی کہ کہیں پہ بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے اور یہی بات آپ کو یاد ہوگی کہ ایف نائن پارک کے حوالے سے میں نے بولی تھی کہ بھئی آپ نماز تو وہاں پہ جس نے پڑھنی ہے کہیں پہ بھی پڑھ لیں گے چھوٹی چھوٹی گیٹس کے پاس چھوٹی چھوٹی مسجد سیڈیا نے بنائی ہوئی ہے اور میرے خیال مور دین اناف ہے وہ چار بڑے گیٹس ہیں چاروں کے پاس مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہاں اگر بیچ میں سے اگر کہیں آپ کے نماز ہو جائے وال تو وہ نہیں ہوتی دوسرے گیٹ تک آپ بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں نماز اتنا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر لیکن اگر اگر فور ایکزمپل آپ نہیں بھی پہنچتے ہیں تو پھر بھی اتنی جگہ ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو پڑھ نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے صاحب جگہ چاہیے اور وہ تقریباً ساری جگہ مطلب ایسی کوئی وہ نہیں ہے گراز وغیرہ لگی ہوئی آپ اس پہ کڑے ہو اور اپنا نماز ادا کریں کرنی ہل پارک ہے جی دوسرا پارک ہے وہاں پر مسجد الفلاجی بنائی گئی ہے اس کے اوپر بھی ایکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری جگہ پہ بھی مسجد ہے اور یہ تینوں مساجد انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کی زمینوں پہ بنائی ہے چیف جسد صاحب نے ان کو بولا کہ مسجد دو جگہ پہ تعمیر ہو سکتی ہے یا آپ زمین خرید کے لیں دوسری کوئی اس کو فریز دے دیں مطلب وقف کر دیں کہ بھئی یہ میری زمین ہے میں اس کو دے رہا ہوں تو آپ تب جا کے اس پہ مسجد بنا سکتے ہیں قبضے کی زمین پہ آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں یار جس کا نام لیتے ہیں تو اس کی تو کچھ توڑا سا اس کی حرمت کا تو خیال کرو مطلب یہ توڑی ہے کہ آپ کہیں گے نہیں جی میں تو روڑ کے اوپر روڑ بن کر دوں گا میں نے مسجد بنا دینی ہے روڑ کے اوپر بھئی آپ کہتے ہیں نا بہتر آپ میں اسلام مطلب اس ریلیجس سکولر تو نہیں ہوں لیکن جو بزرگوں سے اور مطلب جو دین کے حوالے سے صحیح باتیں کرتے ہیں ان لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ رستہ کولنے کے لیے آپ مسجد کو تنگ کرتے ہیں اگر وہ تنگ ہوتی ہے وہ تنگ ہو جائے لیکن رستہ کولا ہونا چاہیے سڑک ہے کوئی گلی ہے کچھ بھی ہے اس کو کولا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی میرے خیال میں میں چیلنج کے طور پر یہ کہتا ہوں گر کوئی اس پہ اختلاف کرتا ہے تو میں اس پہ مطلب کرتا ہوں کہ یہ ہے یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے کوئی اس میں ایڈیشن ڈیڈکشن نہیں کر رہا کیا ہوتا جی مسجد بڑی جی پیاری عالی شان مسجد بنا دی اچھے زمین کس کی ہوگی کبزے کی ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد کے اوپر ایکشن ہو جس نے بلڈنگز بنائی ہے اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف آپ مسادیت کو تو توڑ دیں لیکن جو باقی لوگوں نے بلڈنگز کر دی کی عربوں کرو لوگوں کا دبایا ہوا ان کو آپ مطلب سپیر کر دیں ان کو بھی نہ چھوڑیں ان کی وہ بلڈنگز گراد ہے اور جو بچاروں نے خریدی ہوئے ان کو آپ پہلے مارکٹ کی پیمنٹ کریں نسلہ ٹاور والوں کو ابھی تک نہیں ہوئی تو ان کو بھی آپ ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کریں کسی نے بھی الیگل زمین کے اوپر مسجد بنائی ہے گھر بنایا ہوا یا کچھ اور کیا ہوا آپ اس کو اڑا دیں اور نسلہ ٹاور کے حالے سے بھی کچھ دوست یہ بات کہا رہے تھے کہ اگر مسجد کے اوپر ایک مسجد آپ تعمیر کر لیں تو پھر ہو سکتے کہ نسلہ ٹاور بن ختم ہو جائے اور میرے خیال سے یہ بات یہ جو بات ہے یہ چیف جستس صاحب کو کسی نے کسی ذریعے سے پہنچی ہے کیونکہ آہ ویسے تو جیجز سے ملاقات مطلب کہاں ہوتی یار ہماری کہاں ہوں گی لیکن ویسے میں نے ان سے ایک دو سے اتر میل اللہ صاحب سے ایک دفعہ کہیں پہ ملاقات ہوئی تھی تو ایک شادی ان کے علاقے میں میں گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے میں نے ویسے پوچھے سر ٹی وی دیکھتے کہتا ہے بیٹا ٹی وی دیکھ کے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے فیصلے فیصلے جو ہیں وہ اس سے انفلوینس ہوتے ہیں اس کے اوپر اثر آتا ہے تو کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا ٹی وی مطلب مجھے نہیں پتا ہو سکتے کوئی باقی بھی دیکھتے رہے دیکھتے ہوں لیکن یہ والی بات جو ہے وہ چیف جستس صاحب کو پہنچے انہوں نے کہا کہ یار اگر نسلہ کے اوپر آپ بنا دیں گے مسجد ہو سکتے ہیں نسلہ ٹاور بچ جائے تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے اس طرح کی مساجد کو بھی ہم آرڈر کریں گے کس کو ختم کر دے اللی گل جو بھی بنی ہوئے آپ اس کو سائٹ پہ کر دیں لوگ بڑے بڑے یار کراچی میں عربو کربو پتی لوگ رہتے ہیں ان کے لئے مطلب دس بیس کروڑ کی زمین لینا یقین کرے کوئی معمولی سی چیز لگتی ہے ان کے لئے مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں ان کے لئے کون سا مسئلہ ہے کہ اگر وہ مسجد بنوانا چاہے تو وہ زمین خرید کے اور اس پہ علی شان سے علی شان مسجد خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنا دیں لیکن قبضے کی زمینوں پہ پارکوں میں کیوں ایک مسئلہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا وہ اسلامباد کے حد تک کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی صاحب آ جاتے ہیں مولوی صاحب کہہ دے ہوں اس کو آپ جو بھی کہیں آ جاتے ہیں جی انٹے شنٹے رکھ لیں گے تھوڑی سی پھر ایک مسئلہ بچا دیں گے آستہ آستہ سے آپ کچھ مہینوں دو کے بعد دیکھیں گے تو چوٹی سی دیوار انہوں نے جو ہے نا بارڈری وال ہلکی پل کسی کڑی کر دیں گے اچھا پھر کرتے کرتے نا اس کے اوپر وہ اتنا کر لیتے ہیں نا کہ چوٹی سی ایک جسے کہتے ہیں کہ دس پندرہ بیس لوگوں کے کڑے ہونے کی جگہ ہو اس کے اوپر کسی طریقے سے چت مطلب ٹن وغیرہ کا یہ جو جی آئی ہیٹ ہوتی ہے اس کی کوئی چت وقت ڈل جائے اور جب وہ ڈل گئی اس کے بعد باس ختم پھر آپ جو مرضی کر لیں یقین کریں کہ وہ جو مائی کا لال آجے اس کو ختم نہیں کر سکتے کہتے ہیں یار اللہ کے گھر کو آپ توڑتے ہیں حالانکہ اللہ کا گھر کہاں پہ بننا چاہیے اللہ جو کہتا ہے اس کو تو ہم سنتے نہیں نا اس کو ہم مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ یہ اللہ کا گھر ہے دیکھو یار کس طرح کا بندہ یار مسلم میجورٹی ملک میں جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان وہاں پہ جی مسجد کو گرا دیا تو مسئلہ یہ ہے اور اسلام آباد میں مارکٹس کے اندر بلی می کے پارکنگ ایریاس کے اندر بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں لیکن کسی کو مجال کہہ دے کہ یار یہ مسجد اگر اتنے بڑے بڑے پلازے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے عربوں کے پلازے بن سکتے ہیں تو بھئی وہاں مسجد کے لیے اب زمین خرید ہیں نا اتنے بڑے بڑے ٹریڈر سکتے ہیں تو اگر ان کو نمازیں پڑھنی ہیں تو بھئی مسجد بنائے وہاں پہ اس کے لیے جو پلازوں کے لیے جگہ خرید سکتے ہیں تو وہ دو کنال جگہ جو مسجد کے لیے بھی لے لے اس کی اوپر چار پانچ منزلہ اچھی سی مسجد بنا دیں کم از کم یہ ڈھر تو نہیں ہوگا نا کہ قبضے کی زمین پہ مسجد بنی ہے لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر بھئی آپ تو پتہ نہیں کہا کیا مطلب آپ کے اوپر دفعات جو ہیں ان کے ریلیجیس جو ایکسیمسٹ ہیں یہ ایسے ایسے دفعات لگا لیتے ہیں کہ آپ مطلب جانخلاصی نہیں ہوتی آپ کی کہتے ہیں یار یہ دیکھو کس قسم کا مطلب پتہ نہیں ایک تو کہا جاتا ہے کہ کافر ہے کافر نہیں یہ کچھ اور چیزیں بھی بنا ایک ایسی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں کہ وہ بلیمی کا آپ پریشان ہو جاتے کہ یا خدا ہے میں کروں تو کیا کروں تو یہ یہ والے جو چکر ہیں نا گن چکر یہ ہمارے ہاں بڑے عام ہیں اور یہ اتنا مزے کا مزے کا کام ہے نا چاہ آپ کہیں پہ مسجد بنا لیں گے بھئی آپ اس کے ساتھ مطلب دو کنال تین کنال پہ مسجد بن گی پھر ایک کنال کا جو مولانا صاحب اپنا گھر بنا لیتے ہیں اب ہے یار اسلام آباد میں ایک کنال کا گھر بنانے کا مطلب ہے کم از کم اور جن مین مین سیکٹرز کی میں بات کروں ایک کنال کے گھر کا مطلب ہے بیس سے تیس کروڑ روپے تو بھئی ان کو فری کی بڑی سی مسجد ملے اور چاہ پھر اٹھ گٹ اور ایڈیا بھی قبضہ کرتے ہیں کہیں پہ سبزیاں لگائی ہوئی کہیں پہ پودے لگا لیں گے بکریہ رکھ لیں گے بھئی مزے ہیں مطلب جو بڑے بڑے لوگ ہیں پورا مطلب بچارے ساری زندگی کا زور لگاتے ہیں وہ دس منلے کا گھر نہیں بنا سکتے وہ جن کنال کنال کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کہنے پھر یوں کریں گے داڑی کے اوپر اللہ استغفر اللہ کیا بات کرتے ہو مطلب یار اللہ کے گھر تو مقصد یہ ہے مطلب آن ای لائٹر نوٹ ختم کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جی کیوں ہے اس کو بھی آپ اس زمین پہ آپ کو ویسی یار آپ کو ویسی مفت کی زمین ملی بھی ہے اور اتنا مہنگی زمین آپ کو اتنی مطلب نا والی ریٹ پہ ملی ہے اور پھر مسجد ہے بنانے والے بھائیو آپ بھی خدا کو کوئی خوف تو کرو مطلب خدا خوفی تو یہ یہ کہ آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے آپ کو اس طرح کی قانون کی پابندی کریں گے یہ تو ہے نا ریلیجن کے اندر ہے یہ کوئی ایسا وہ تو نہیں ہے کہ کوئی مطلب ویسی اپنی آوائی باتیں یہ ساری چیزیں فالو کرو گے تو پھر تب جا کے سسٹم چلے لیکن خیر ہمارا کام ہے بات کرنا کسی کو اچھی لگے گی کسی کو بری لگے گی جس کو اچھی لگی ان کو بھی تینکی اور جن کو بری لگے ان کو ابھی شکریہ آہ کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ٹھیک کیرین بائی